آج ہم ڈسکس کریں گے لائزوجینک سائیکل آف بکٹیریو فیج اور اگر ہم اپنے ٹائٹل میں بات کریں ورڈ بکٹیریو فیج کی تو بکٹیریو فیج ایک وائرس ہے جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے بکٹیریو فیج کی ڈائیگرام اسے بکٹیریو فیج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے اور اب اگر ہم بات کریں لائزوجینک سائیکل کی تو لائزوجینک سائیکل ایک ٹائپ ہے کہ کس طرح سے بکٹیریو فیج اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے بکٹیریا میں اب اس سائیکل کے جو سٹیپس ہیں اگر ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اسے کہا جاتا ہے ایڈزورپشن ایڈزورپشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ایڈزورپشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بکٹیریو فیج ہے وہ کیا کرے گا جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ وہ بکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے تو وہ بکٹیریا کی سرفیس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈزورپ کر دیتا ہے یعنی کہ وہاں پر اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیج اٹیچس ایٹسلف to surface of the host cell host cell کسے کہا جاتا ہے جس کو وائرس انفیکٹ کر رہا ہو وہ اس کا host cell ہوتا ہے کیونکہ بکٹیریو فیج جو ہے وہ بکٹیریا کو انفیکٹ کر رہا ہے تو بکٹیریال سیل کیا ہے وہ host cell ہے وائرس یا پھر ہم کہیں گے یہاں پر کس کے لیے ہے بکٹیریو فیج کے لیے جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بکٹیریو فیج ہے اور بکٹیریو فیج کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے یہ کوٹ کیپسٹ جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ مل کے بنا ہوا ہوتا ہے پروٹین سے اور اس کے اندر جو ہمیں یہ بلو کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ہے اس کا ڈی این اے تو ہم ساتھ میں یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے اس کا ڈی این اے یعنی اس کا جنیٹک میٹیریل جسے کہ ہم وائرل جنوم کہیں گے ہم بکٹیریو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بکٹیریو کے اندر ہمیں تھریٹ کی طرح کا دھاگی کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جو کہ بکٹیریل جنوم ہے کیونکہ یہ وائرل جنوم ہے اور یہ بکٹیریل جنوم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں بکٹیریہ کی جو آوٹر لیئر ہے آوٹر وال جو باہر کی جھلی ہے اسے کہا جاتا ہے سیل وال اب ہوتا کیا ہے کہ جب بکٹیریو فیز اپنے آپ کو بکٹیریہ کی سرفیس کے ساتھ ستہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے تو اٹیچ کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے سائیکل کا اسے ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ ہے پینیٹریشن جیسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرل جنوم پینیٹریٹ ہو رہا ہے کس کے اندر بکٹیریہ کے اندر یہاں پر بکٹیریل جنوم ہے اور یہاں پر ہمیں وائرل جنوم نظر آ رہا ہے اب اگر ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں کہ کس طرح سے یہ وائرل جنوم جو ہے وہ پینیٹریٹ ہوتا ہے بکٹیریل سیل کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے بکٹیریو فیج اس کے پاس خاص قسم کا انزائم موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے لائزوزائم لائزوزائم جو ہے وہ بکٹیریہ کی سیل وال کو جسے یہاں پر یہ جو ہم نے اوپر بات کی تھی کیا ہے اس کی سیل وال سیل وال کو ڈائجسٹ کرے گا ڈائجسٹ کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر ایک اوپننگ سی بن جائے گی ایک ہول بن جائے گا جیسے ایک سراخ سا بن جائے گا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ جیسے ایک راستہ بن گیا ہے اور اس راستے میں سے وائرل جنوم انٹر ہو جائے گا بکٹیریل سیل میں جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ اوپننگ is formed in the بکٹیریل سیل وال اور اس اوپننگ سے بکٹیریو فیج کا جو دین نہیں ہے وہ اب کہاں پر آ چکا ہے وہ آ چکا ہے بکٹیریل سیل میں اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پینیٹریشن کے بعد کیا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پینیٹریشن کے بعد ہوتی ہے ریپلیکیشن لیکن یہ جو ریپلیکیشن ہے یہ کس طرح سے ہوگی اس کے لیے ہم تھوڑی سی اور ڈائیگرامز اپنے سامنے لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنا اور آسان ہو جائے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے فرسٹ ٹیپ کی ڈائیگرام بھی لے آئے ہیں کہ فرسٹ ٹیپ میں کیا ہوا تھا وائرس جو ہے وہ ایڈزورب ہوا اور ایڈزورب ہونے کے بعد اس نے اپنا جو جنوم ہے وہ بکٹیریل سیل میں ایڈ کیا سوری ڈال دیا تھا اب بکٹیریل سیل میں تو آ گیا سیل میں آنے کے بعد کیا ہوا جیسے کہ یہاں پر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دیفرنشیٹ کرنے کے لئے دو رنگ دے دیئے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بکٹیریل جنوم ہے وہ ہمارے پاس پنگ کلر میں ہے اور جو وائرل جنوم ہے وہ ہمارے پاس بلوش گرین سا جو کلر ہے یہ موجود ہے اب جب یہ اس کے اندر آتا ہے تو جو لائزو جنیک سائیکل ہے اس سائیکل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بکٹیریل ڈینے یا پھر ہم کہیں گے جو سوری وائرل ڈینے یعنی جو بکٹیریو فیج کا ڈینے ہے بکٹیریو فیج کا یہ جو جنوم ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ انٹیگریٹ ہو جائے گا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مختلف رنگ سے بھی نظر آرہا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ اس نے انکورپوریٹ کر لیا یا ہم کہیں گے انٹیگریٹ کر لیا اپنے آپ کو بکٹیریل کروموزوم میں اب یہ جو انٹیگریٹڈ فیج جنوم ہے یعنی اب فیج جنوم جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے اسے اب ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ پرو فیج کیونکہ اب یہ اس کے اندر انٹیگریٹ ہو چکا ہے شامل ہو چکا ہے اب جب جب یہ بیکٹیریل سیل ریپلیکیٹ کرے گا جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تب تب کیا ہوگا یہ جو وائرل جنوم ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ریپلیکیٹ کر رہا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ بیکٹیریل ایک سے دو ہوئے اس کا اپنا جنیٹک میٹیریل جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہی ہے تو ساتھ ہی اس کے اندر جو موجود بیکٹیریو فیج کا جو جنوم تھا اس وائرس کا جو جنوم تھا وہ بھی ساتھ میں کیا ہو گیا ہے ریپلیکیٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے جب ریپلیکیشن ہوتی ہے بیکٹیریو فیج کی تو اس سائیکل کو کہا جاتا ہے لائزوجینک سائیکل لیکن کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو کنڈیشنز ہیں وہ سٹریس فل ہیں تو جو یہ سائیکل ہے یہ سوچ کر سکتا ہے لائزوجینک سائیکل سے لیٹک سائیکل میں لیٹک سائیکل جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں اور اب ہم دیکھیں کہ اگر یہ سوچ کس طرح سے ہوتا ہے تو جو پروفیس ڈی این اے ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے بیکٹیریل کروموزوم سے جسے کہ یہاں پر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا اس کے اندر انکارپوریٹ ہوا تھا اس کے ساتھ شامل ہوا تھا لیکن اب اس نے کیا کیا ہے اس نے اپنے آپ کو یہاں سے الگ کر لیا ہے اب جب یہ الگ کر لیتا ہے اپنے آپ کو تو اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے یہ انٹر ہو جاتا ہے لیٹک سائیکل میں تو لیٹک سائیکل جسے کہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں جسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو لیٹک سائیکل ہے اس میں جو پینیٹریشن کے بعد جو سٹیپ آتا ہے جیسے کہ یہاں پر آیا تھا کہ یہ جو بیکٹیریل جنوم کے ساتھ وائرل جنوم اپنے آپ کو یہاں پر اٹیچ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ریپلیکیٹ کرتا جاتا ہے اس کی بجائے جب یہ الگ ہو جائے گا الگ ہونے کے بعد یہ کیا کرے گا یہ بیکٹیریل جنوم کے جو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دے گا جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیکٹیریل جنوم کے ڈی جنریٹ کر دیا ہے یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے یہاں پر ہمیں ٹکڑے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ اس کی مشینری کو یعنی کہ بیکٹیریل سیل کی مشینری کو کنٹرول کر لے گا اور اس کو کنٹرول کرنے کے بعد اپنا جنوم اور اپنے کمپوننٹس بنائے گا اور پھر ان کو کیا کرے گا اسیمبل کرے گا اور اسیمبل کرنے کے بعد جب اس میں دھیر سارے بکٹیریو فیج بن جائیں گے تو یہ اس کو برسٹ کر دیں گے یعنی کہ اس کی وال کو توڑ کے رپچر کر کے یا پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو بکٹیریو فیج کی وال ہے یہ پھٹ جائے گی سوری بکٹیریا کی وال پھٹ جائے گی اور اس کے اندر سے دھیر سارے بکٹیریو فیج یعنی یہ دھیر سارے یہ والے جو وائرس ہیں یہ باہر آ جائیں گے تو یہ والا جو سائیکل ہے جس میں بکٹیریا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے بہت سارے وائرسز نکلتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے لیٹک سائیکل جبکہ یہ جو سائیکل ہے جو کہ آج ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اسے کہا جاتا ہے لائزوجینک سائیکل تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا لائزوجینک سائیکل کے بارے میں